دیکھیں اس میں دو چیزیں بہت احمل سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ جو شفٹ ہے یہ کوئی نہیں نہیں ہے انیس سو درانوے میں امریکہ اور ہندوستان کے درمیان ایک مائدہ تائب آیا جس کو کہتے ہیں نیکس ٹیپ پور سٹریڈیٹک پارٹنرشپ اس کے تحت امریکہ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اس خطے میں امریکہ کی مفادات کی ایک آسی جو ہے اور امریکہ کے جو تحفظات ہیں وہ ہندوستان کے ذریعے پوری کیے جائیں گے اور اس کے لیے جو ہے نہ صرف دفاعی تفاع سے ہندوستان کو مستحقیم کریں کہ مسل سیکنڈ سسٹم ان کو دیں گے لیکن اس کے ساتھ جو دیفنس ٹیکنالوجی اور دیفنس ٹرانس فرمیشن ہے اس کے اندر بھی ہندوستان کے ساتھ بہت بڑا تعاون کی شروعات رکھیں گے تو جہاں ہم نے چودہ سال افغانستان میں جنگ لڑی ہے ہندوستان اور امریکہ نے مختلف قسم کے نہ صرف مائدے تیہ کیے اور اس کے اندر جو میرے خیال سے پاکستان کے لئے تشویشناک بات ہے جس کے لیے آپ کو بڑی تیزی سے تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں وہ جولائے دوہزار پندرہ میں میرے انہیں نے تقریباً ساٹھ اگریمنٹ کی ہے ساٹھ اور مائدے کی ہے جس کے تحت نہ صرف دفاعی اعتبار سے بلکہ اس کے لیے ہندوستان جو ہے امریکہ کے لیے ایک پیوٹ ٹو ایشیا جو ان کی پالسی ہے اس کے اندرے قلیدی کا دعا کرے گا ماری صاحبہ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی شروع سے امریکہ سینٹرک پالسیز رہی ہیں خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ جب یو ایس آس آر کے ساتھ ہمارا آپشن تھا کہ ہم نے پہلے وزیر اعظم ادھر جانے کے جگہ امریکہ چلے گئے اس وقت سے ہم سیٹو سینٹو وغیرہ کے طرف چلتے رہے اور جو کچھ ہوا ہم انکنڈیشنلی کام کرتے رہے اب آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے لیے کیا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ تو دوسری رائے نہیں آپ بھی بتا رہی ہیں کہ انڈیا کی اس وقت انبولمنٹ بہت زیادہ ہے اور ان کا وہ سٹیٹیجک پارٹنر ہے ہم صرف فرنٹ لائے علائے ہیں جو کہ ان کے لئے جنگ لڑ رہے ہیں تو ہمیں اب کرنا کیا چاہیے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں امریکہ سے دو ٹوک بات کرے جائے یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ جو اس خطے کے اندر ہندوستان کسی صورت بھی علاقہ ہی طور پر دار بالا دستی حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی ایک بہت بڑی طاقت بن کے نکل سکتا ہے جب پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو ہے طاقت کا توازم اس سے کم نہیں ہوتا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے اپنی آپشنز کے در اضافہ کرنا بہت ضروری ہے جس میں پاکستان چین تعلقات پاکستان روس تعلقات پاکستان یورپین ممالک کے ساتھ تعلقات اور خاص طور پر ایشیا پسیفک اس کے ساتھ جو ان کے اندر جو ہے آپ کو اپنی تیزی بھی لے کے آن چاہیے اور بہتری بھی لے کے آن چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جہاں سے سپیس چھوٹ رہی ہے جیسے کہ مشرق وشتہ میں اور اس کے ساتھ ساتھ افریقہ میں بھی آپ کو اپنی تعلقات کو جو ہے اس پر کام کرنا پڑے گا کیونکہ امریکہ جو ہے دنیا کی واحد سپر پاور ہے اس لیے جب آپ نے اس کے مدے مقابل اس کی سٹریٹیجی کا جواب دینا ہے تو ظاہر ہے آپ کو ملٹی لیکٹرل طاقت کی ضرورت ہے اور یہ آپ اسی واقع کر سکتے ہیں کہ جب آپ معاہدے کرے یا الائنسز کرے جہاں امریکہ کے لیے بہت مشکل ہو کہ آپ کو الہدہ کر سکے یا آپ کے خلاف کوئی اس طرح کی مہم تیار کرے جس میں صرف پاکستان کو نقصان ہو تو آپ کی جتنی تیز ہوئی کی جتنی فعال ہوئی کی آپ کی فورن پالسی اور ڈیفنس پالسی اتنی آپ بہتر طریقے سے جو ہے نہ صرف پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے اندر ان کے اضافہ کر سکیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس خطے کے اندر بھی بڑی حد تک استقام لے کے آسکیں اور آپ کو ٹرانزیکشنل اور اسیو سپیسیفیک ریلیشنشپ جو آپ کا ہے اس وقت امریکہ کے ساتھ اس سے آپ کو دوبارہ جو ہے اس سے وہ نکلنا پڑائے گا جنرل صاحب کو انوالف کروں گا جنرل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں راو انوالمنٹ اس میں نظر آتی ہے راو کے بہت سارے آفسرز جو ہیں وہ رپوش ہوئے جا کے ان بڑے ممالک میں خاص طور پر اگر ہم دیکھیں یورپ میں جا کے امریکہ کے اندر کینیڈا میں جا کے اور ان کی پلاننگ بھی یہی تھی کہ کسی طرح سرور سوخ وہاں پہ بڑھایا جائے اس میں ان کو پیسے بھی وہاں پہ زیادہ ملتے تھے سی آئی ایڈ راو کلیبریشن چلتی رہی اگوانستان کے اندر بھی یہ بھی کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے اور اب یہ تمام چیزیں کھل کے سامنے آتی جا رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہم خاموشی سے دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے بس بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جب تک ہماری موجودہ حکومت موجود ہے تو خاموشی سے ہی بیٹھے دیکھتے رہا نہ میرا خیالہ ہمارا عمل ہوگا اس میں شاید زیادہ تبدیلی نہ پائیں دو دن پہلے جب تین دن پہلے جب پرائم نیسٹر جہاز میں سفر کر رہے تھے اور جا رہے تھے غالباً ٹرکی جا رہے تھے یا تاجکستان جا رہے تھے تو رستے میں ایک اسی کلبوشن کے ریفرنس سے کوئیسٹن پوچھا ایک یا لسٹ نے تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہمیں بھی انڈیا کے معاملے میں کنسرنز ہیں لیکن انڈیا کو بھی ہمارے معاملے میں بڑے کنسرنز ہیں تو جو پرائم نیسٹر آپ کے ایڈبیسری اپنے دشمن ملک کی وقالت کرتا نظر آئے اس سے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ کبھی وہ اس دشمن کو آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرے گا جبکہ جو ہمارے ملک میں ان کی انٹریفیرنس ہے اس کے شواہد اتنے زیادہ ہیں اور اتنا نقصان ہو چکا ہے ملک کا کہ انڈیا میں ایک آدھ دہشتگردی کا واقعہ پہ اگر وہ کنسرن کرتے ہیں اور وہ کنسرن بھی اگر فالس فلیگ آپریشن ہو سٹیج آپریشن ہو اور اس میں اس ڈیسپشن میں پرائم نیسٹر بھی سکن ہو جائیں اور وہ اس طرح کی بات کریں تو آپ کو کیا امید رہے گی سو میں تو اس چیز پہ خاصا مایوس ہوں اب رہی بات یہ کہ ہمارے تعلقہ جو ایڈیا یا امریکہ یا جو خطے میں صورتحال ہے جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے افغانستان کے حالات ٹھیک کرنا بہت مشکل ہے اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے جو اپنے معاملات جو اپنے اندر مسائل ہیں پہ تہاشا ان کا ملبا بھی اس کا کام ہے کہ دوسروں پہ ڈال دے پاکستان پہ ڈال دے سو پاکستان کیا کر سکتا ہے ابھی صورتحال یہ ہے کہ جب یہ طالبان کو مارچ کے فرسٹ ویک میں یہ نگوشیشنز کیلئے نہیں لاسکے تو انہوں نے ان کو ہمارے جو لوگ ہیں ہماری کانٹیکٹ سے انہوں نے ان کو بڑا واضح کہا کہ بھئی دیکھیں اگر تو آپ نگوشیشنز کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے نہیں کرتے تو پھر آپ یا تو اپنا سلسلہ اٹھا کے یہاں سے لے جائیں ورنہ ہم آپ کے خلاف کاروائی کریں گے اب کاروائی کس کے خلاف کرنی تھی یہی ہم نے بتایا کہ لیڈرز وغیرہ کوئی یہاں موجود تھے فائٹرز تو بہت پہلے کہ ضربہ اس کے وقت کے فائٹرز ان کے فائٹنگ مشین دی ان کی ساری جواب اکراس چاہ چکی ہے اب انہوں نے یہ کیا کہ مارچ کے انڈ تک وہ اپنا باقی سلسلہ بھی اٹھا کے لے گئے ان کی فیملیز وغیرہ بھی اب یہاں نہیں ہیں شاید کسی ایک آت کی ہو نتیجہ یہ کہ یہ ہمارا عمل جو ہم نے انڈر پریشر کی ہے اس سے ہمارا تھوڑا بہت جو انفلنس تھا طالبان پہ وہ بھی ختم ہو گیا اب ہم چائنہ سے نگوشیٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ کچھ اس میں پریشرائز کریں انفلنسن لے کے ہیں چیف کہہ ہوئے تھے وہاں پہ کہ ساتھ تک ہم یہ کر سکتے ہیں آج جو کانفرنس چل رہی ہے وہ جب اس کا نتیجہ سامنے آئے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ بھی صورتحال بہت بہتر ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی میں یہ اس لیے اکسپین کر رہا ہوں کہ میرا اندازہ ہے کہ امریکہ یہاں پہ افغانستان کی سیچوئیشن سے تنگ آکے اس میں انٹریسٹ گریجولی چھوڑتا جائے گا میں جن سب اس میں ایک چیز اور منسن کروں میں رو انوارمنٹ کی بات کروں پاکستان جو اس وقت شک دیکھ رہا ہے ابھی میں اس میں رو مشن رو ایک تھا جس کے تحت میں نے کہا کہ بہت سارے ان کے جو ہینڈلرز تھے بہت سینئر آفیسرز وہ سپٹ کر کے رپوش ہوئے اور رپوش کروائے گئے ابھی اس کا آپ لنکے جاگے دیکھئے اب جب امریکہ یہاں روز کرتا ہے تو پاکستان کی جو اہمیت ریجنل کانفلکٹ کی وجہ سے تھی وہ بھی نتیجتاں کم ہو جائے گی اور وہ اس کے کچھ شواہد نظر آ رہے ہیں تو رہ جائے گا پھر قصہ یہ ہے کہ جو اس سٹریجک رول جو یا سٹریجک جو انڈیا کو سائن کرنا چاہتے ہیں رول وہ آپ کے سامنے رہے گا چنانچہ آپ کے جو آج مسعود حضر کا آپ بات کرنے کو انٹرپول سے نکلا یہ ساری چیزیں اب اس تناظر میں سامنے میں اس میں آپ کو فٹیج بھی دکھا ہوں ہم کتنا پوزیٹیولی اپنی لوبنگ کو ایٹلائز کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں جس طرح سینیٹر پول کی سپیچ تھی جو کہ ہمیشہ اب اگینس پاکسنن بات کرتے ہیں اور ہی اس نون اس انڈین لوبنگ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی یہ چیزیں اس چیز کا فقدان ہے اور ہم ابھی اس کے اندر بہت پیچھے ہیں ان سے دیکھیں یہ مسئلہ صرف لوبنگ کا نہیں ہے اب معاملات بہت مختلف ہیں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب یو ایس کانگرس ظاہر ہے ان کی مختلف کانسٹیٹونسیز کو رپیزنٹ کرتی ہے اور اس کے اندر جہاں جہاں جو ان مہائدوں کے تحرے جو ساٹھ سے زیادہ مہائدے ہیں جو ہندوستان کے ساتھ کیے گئے ہیں وہاں آپ کے پاس جو ہندوستانی سنت ہے جو ہندوستانی وہاں کے جو ایکسپیٹس ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں وہ باقاعدہ طور کے اوپر امریکہ کا جو سیاسی عمل ہے اس کے اندر حصے دار ہے ہمارے پاس اس کے برعکس جو پاکستانی وہاں موجود ہیں پہلی بات تو یہ کوئی منظم نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے انفرادی جو مفاد ہیں ان کے لئے کام کرتے ہیں لیکن قومی مفاد کے لئے نہیں کرتے اور آپ کی وہ پولیسی جو ہے بڑی واضح نہیں ہے پھر آتی ہیں آپ کے پاس لابنگ فرمز آپ نے بہت زیادہ حمد کی تو آپ نے کچھ لابنگ فرمز کو اپنے پاس رکھ لیا لیکن آپ ایک منظم طریقے سے پاکستان کی جو امریکہ پولیسیش کے پر کام نہیں کریں یہی وجہ ہے کہ جب آپ کانگرس میں آپ کی چیزیں جاتی ہیں تو کانگرس کی جو مختلف ان کی جو کانسیٹونسیز ہیں یعنی مختلف ان کے کانگرس میں ان ہیں جن کے محوطات ہندوستانی سنت کے ساتھ کچھ ہندوستانی سیاسی عملداری کے ساتھ منزل کے ان drilling وہ ان کے ساتھ چلتے ہیں لیکن اس کے ساتھ سے ایک اور چیز بھی بہت اہمیت کی حامل ہے کی صرف اور صرف ہندوستانی سنت نہیں ہے جو امریکہ کے اندر امریکن کانگرس کو پر امپاکٹ کرتے ہیں اس کے اندر امریکن اسٹبلشمنٹ جو ہے یا امریکن سی آئیے ان کا جو کردار ہے وہ بھی بہت ایم ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان امریکہ کے جو تعلقات ہیں پیچھلے دس یا بارہ سالوں سے دہشت کرتی کے خلاف مہم جوئی کے طور پر دیکھے تھے یا افغانستان کے ساتھ منسلک ہوئے جس کی وجہ سے بہت بڑی جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کی وصفتی یا ان کے پروگرام سے وہ اس بات کے ساتھ منسلک ہوگئے کہ اس خطے کے اندر ایک غیر جکینی صورتحال رہے جیسے کہ پریزیدن ڈوباما نے ایک مہینے پہلے کا کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آئندہ بیس سالوں تک اور افغانستان میں آئندہ بیس سالوں تک جو ہے انسٹیبلیٹی رہی تھی یعنی کہ یہ علاقہ یہ خطہ غیر مستحقم رہے گا یہ ان اسیسمنٹس کی بیسز کے اوپر ہے یہ تمام انٹیلیجنس لیڈ آپریشنز کی بنیاد کے اوپر ہے جو چاہتے ہیں کہ وسط جس میں جاری رہے تو یہ ایکنومکس ہیں اس میں معیشت ہے اس میں مختلف امریکہ کے اندر کی جو دارے ہیں ان کے مفادات منسلک ہیں جو پاکستان کو بطور ایک مسئلہ دیکھ کے اپنے بیسے اور اپنے پروگرامز کو وسط دینا چاہتے ہیں ہندوزوان کی سالت کا مسئلہ ہے اور پھر آپ کی بالکل جو ہے ایپسنس کیونکہ آپ کی طرف سے کوئی منظم طریقے سے وہاں کام نہیں ہو رہا آپ کے جو وہاں لوگ بھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اچھے عوضوں پر پائز ہیں لیکن وہ پاکستان کے لئے منظم نہیں ہے اپنی انفرادی ویڑوں کی وجہ سے نہ آپ ان کو سٹیٹ لیول پر بزرائی دے رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کو پاس بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جہاں آپ کے خلاف جو پالسی ہوتی ہے یا آپ کے لئے جو پالسی بنائے جاری ہے اس میں اتنی جو ہے سٹرنف نہیں ہے یا قوت نہیں ہے ہمیشہ سے پینٹاگون مضبوط رہا ہے لیکن کیونکہ پینٹاگون اس وقت دنیا میں تین مختلف جنگیں لڑتا رہا ہے تین مختلف خطوں میں اور اس کے بعد ان کو وہاں کوئی واضح کامیابی نہیں حاصل ہوئی تو ان کی انٹرنل یعنی جو اندرونی چپ کلش ہے اس کے اندر وہ اتنے مضبوط نہیں رہی جیسے پریشور برننگ کے لئے ایران کا جو طاقت کا توازل ہے اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی ایک تھریٹ بن رہی ہے پاکستان کے لئے اور بلکہ چائنا کنٹرنل اکرومک کوریڈور کے حوالے سے وہ بھی اس وقت خطرے میں نظر آتا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ جو اہوانستان ایران اور انڈیا خاص طور پر بیٹھ کے اگر یہ کام شروع کر دیتے ہیں تو وہ بھی تو ہمارے کے لئے ایک بہت بڑی تھریٹ بن جائے گی دیکھیں آپ کے لئے تھریٹ نہیں بنے گی کیونکہ چاہے آپ معاملے کو ایک طرف دیکھیں یا دوسری طرف دیکھیں آپ جیوگرپی کو کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں اس میں کوئی دو حقیقت نہیں ہے کہ جو راستہ پاکستان جو اقتصادی رہداری کا راستہ ہے جو پاکستان سے گزر ہے چاہے آپ سنٹرل روٹ دیکھیں مطلب سنٹرل روٹ دیکھیں نردن روٹ دیکھیں یا اسٹرن روٹ دیکھیں تینوں جو راستے ہیں جس میں آئل گیس پائپ لائنز ہیں جس میں آپ کے پاس ریل نیٹورکز ہیں جس میں آپ کے روڈ لائٹن والے نیٹورکز ہیں وہ تقریباً بائیس سو کلومیٹر سے ستائیس سو کلومیٹر تک ہیں لیکن اور ایک ملک سے گزر رہے ہیں لیکن اس کے براقص اب آپ افغانستان میں دیکھتے ہیں پہلی بات ہو یہ کہ افغانستان شاید ایک ملک ضرور ہے بطور ایک ریاست لیکن اس کے ہر صوبے کے اندر نہ صرف آپ کے پاس مختلف گورنرز ہیں مختلف وارلورڈز ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیچے چاہ بہار تک پہنچتے پہنچتے بھی ظاہر ایران بھی قیمت لے گا یعنی کہ ایک ملک کے بارنسبت دو ملک اور دو ملکوں کے بارنسبت اگر آپ افغانستان کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو بیس یا بائیس اور مختلف جگہوں پہ آپ کو ٹیکسز دینے پڑیں گے اور پھر انسٹیبلیٹی بھی دوسری جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر وہ استعمال کرتے ہیں سنٹرل ایشن روٹ استعمال کرتے ہیں تو سنٹرل ایشن روٹ کا مطلب یہ کہ وہ اس کے لئے نہ صرف چور گئے انڈین پریزنس ہمیں ملتی ہے وہاں پہ انڈین پریزنس ہمیں ملے گی وہاں پہ اس بانے ان کی پریزنس وہاں پہ دیکھیں ہندوستان دیکھیں ہندوستان کی ہم دو چیزیں بھول جاتے ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اس قطعے میں ہر اپنے ہمسائے کے ساتھ مختلف یا مشکل تعلقات ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان اور ایران کے درمیان دفاعی ماہدے موجود ہیں جس میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ اگر ہندوستان جنگ پر جاتا ہے تو ایران ہندوستان کے ساتھ کھڑاؤے گا نہ صرف کھڑاؤے گا بلکہ ہندوستان کی دفاعی طور پر معابلت کرے گا دوسری بات یہ کہ ہندوستان کی جو ایڈلیفنس ہیڈیزیں ہیں چاہ بہار لیکن یہ واہدہ آج کا نہیں ہے یہ ماہدہ تقریباً انیس سو اسی کی دہائی کا ہے آپ نے اس ماہدے کو ہمیشہ اپنی مسئلہت کے تحت دنیا کے سامنے نہیں لے کے آئے پاکستانی عوام کے سامنے نہیں لے کے آئے پاکستان ایران تعلقات اہم ضرور ہیں لیکن یہ حقیقتیں موجود ہیں اب اس کے اندر آپ کے پاس حصف نظر آ رہی ہے جب سے ایران اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوئے تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بائے نکلیں تو ہمیں ایران صرف بات کرنی پڑے گی کہ ایران جو ہے اپنی سرزمین جو ہے اندین انٹیلیجنس کو نہ دیں نہ ہی افکان انٹیلیجنس کو کہ وہ پاکستان کے خلاف استعمال کریں بریک کے بعد ہم اس پر ایک بزیر روشنی ڈالیں گے کچھ اور اشئے آپ کو اپنی تعلقات کو اس پر کام کرنا پڑے گا کیونکہ امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور ہے اس لیے جب آپ نے اس کے مدے بقابل اس کی سٹریٹیجی کا جواب دینے تو ظاہر ہے آپ کو ملٹی لیکٹرل طاقت کی ضرورت ہے اور یہ آپ اسی واقع کر سکتے ہیں کہ جب آپ معاہدے کریں جہاں امریکہ کے لیے بہت مشکل ہو کہ آپ کو الہدہ کر سکے یا آپ کے خلاف کوئی اس طرح کی مہم تیار کرے جس میں صرف پاکستان کو نقصان ہو تو آپ کی جتنی تیز ہوئی جتنی فعال ہوئی آپ کی فورن پالسی اور ڈیفینس پالسی اتنی آپ بہتر طریقے سے نہ صرف پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے اندر ان کے اضافہ کر سکیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس خطے کے اندر بھی بڑی حد تک استقام لے کے آسکیں اور آپ کو ٹرانزیکشنل اور اسپیسیفیک ریلیشنشپ اسپیسیفیک ریلیشنشپ جو آپ کا ہے اس وقت امریکہ کے ساتھ اس سے آپ کو دوبارہ اس سے وہ نکلنا پڑائے گا جن صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر اگر ہم دیکھیں یورپ میں جا کے امریکہ کے اندر کینیڈا میں جا کے اور ان کی پلاننگ بھی یہی تھی کہ کسی طرح سرور سوخ وہاں پہ بڑھایا جائے اس میں ان کو پیسے بھی وہاں پہ زیادہ ملتے تھے سی آئی ایڈ رو کلیبریشن چلتی رہی اگوانستان کے اندر بھی یہ بھی کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے اور اب یہ تمام چیزیں کھل کے سامنے آتی جا رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہم خاموشی سے دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے بس بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جب تک ہماری موجودہ حکومت موجود ہے تو خاموشی سے ہی بیٹھے دیکھتے رہنا میرا خیالہ ہمارا عمل ہوگا اس میں شاید زیادہ تبدیلی نہ پائیں دو دن پہلے جب تین دن پہلے جب پرائم میسٹر جہاز میں سفر کر رہے تھے اور جا رہے تھے غالباً ٹرکی جا رہے تھے یا تاجکستان جا رہے تھے تو رستے میں ایک اسی کلبوشن کے ریفرنس سے کوئسٹن پوچھا ایک جنرلس نے تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہمیں بھی انڈیا کے معاملے میں کنسرنز ہیں لیکن انڈیا کو بھی ہمارے معاملے میں بڑے کنسرنز ہیں تو جو پرائم میسٹر آپ کے ایڈبرسری اپنے دشمن ملک کی وقالت کرتا نظر آئے اس سے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ کبھی وہ اس دشمن کو آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرے گا جبکہ جو ہمارے ملک میں ان کی انٹریفیرنس ہے اس کے شواہد اتنے زیادہ ہیں اور اتنا نقصان ہو چکا ہے ملک کا کہ انڈیا میں ایک آدھ دیشت لیکن اس میں دو چیزیں بہت احمل سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ جو شفٹ ہے یہ کوئی نہیں نہیں ہے انیس سو درانوے میں امریکہ اور ہندوستان کے درمیان ایک ماہدہ طائب آیا جس کو کہتے ہیں نیکس ٹیپ پور سٹریڈیٹک پارٹنرشپ اس کے تحت امریکہ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اس خطے میں امریکہ کی مفادات کی ایک آسی جو ہے اور امریکہ کے جو تحفظات ہیں وہ ہندوستان کے ذریعے پوری کیے جائیں گے اور اس کے لیے جو ہے نہ صرف وہ دفاعی تحفاؤں سے ہندوستان کو مستحقیم کریں گے مسل سیکن سسٹم ان کو دیں گے لیکن اس کے ساتھ اس کے اندر بھی ہندوستان کے ساتھ بہت بڑا تعاون کی شروعات رکھیں گے تو جہاں ہم نے چودہ سال افغانستان میں جنگ لڑی ہے ہندوستان اور امریکہ نے مختلف قسم کے نہ صرف مہائدے تیہ کیے اور اس کے اندر جو سب سے جو میرے خیال سے پاکستان کے لئے تشویش ناکبات ہے جس کے بئے سے آپ کو بڑی تیزی سے تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں وہ جولائے دوہزار پندرہ میں دوہزار پندرہ میں انہوں نے تقریباً ساٹھ اگریمنٹ کی ہے ساٹھ اور مہائدے کی جس کے تحت نہ صرف دفاعی اعتبار سے بلکہ اس کے لحاظ سے ہندوستان جو ہے امریکہ کے لئے ایک پیوٹ ٹو ایشیا جو ان کی پالسی ہے اس کے اندرے قلیدی کا دار دعا کرے گا ماری صاحبہ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی شروع سے امریکہ سینٹرک پالسیز رہی ہیں خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ جب یو ایس آس آر کے ساتھ ہمارا آپشن تھا کہ ہم نے پہلے وزیٹ ادھر کرنا ہے ہمارے پہلے وزیراعظم ادھر جانے کے جگہ امریکہ چلے گئے اس وقت سے ہم سیٹو سینٹو وغیرہ کے طرف چلتے رہے اور جو کچھ ہوا ہم انکنڈیشنلی کام کرتے رہے اب آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے لئے کیا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ تو دوسری گرائی نہیں آپ بھی بتا رہی ہیں کہ انڈیا کی اس وقت انبولمنٹ بہت زیادہ ہے اور ان کا وہ سٹیٹیجک پارٹنر ہے ہم صرف فرنٹ لائے علائے ہیں جو کہ ان کے لئے جنگ لڑ رہے ہیں تو ہمیں اب کرنا کیا چاہیے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں امریکہ سے دھوٹوک بات کریں جائے یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ جو اس خطے کے اندر ہندوستان کسی صورت یہ علاقہ ہی طور پر بالا دستی حاصل کر سکتا اور نہ ہی ایک بہت بڑی طاقت بن کے نکل سکتا ہے جب پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو ہے طاقت کا توازم اس سے کم نہیں ہوتا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے اپنی آپشنز کے در اضافہ کرنا بہت ضروری ہے جس میں پاکستان چین تعلقات پاکستان روس تعلقات پاکستان یورپین ممالک کے ساتھ تعلقات اور خاص طور پر ایشیا پسیفک اس کے ساتھ جو ان کے اندر جو ہے آپ کو تیزی بھی لے کے آن چاہیے اور بہتری بھی لے کے آن چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جہاں جہاں سے سپیس چھوٹ رہی ہے جیسے کہ مشرق وشتہ میں اور اس کے ساتھ ساتھ افریقہ میں بھی گردی کا باقیہ پہ اگر وہ کنسرن کرتے ہیں اور وہ کنسرن بھی اگر فالس فلیگ آپریشن ہو سٹیج آپریشن ہو اور اس میں اس ڈیسیپچن میں پرائم میسٹر بھی سکن ہو جائیں اور وہ اس طرح کی بات کریں تو آپ کو کیا امید رہے گی سو میں تو اس چیز پر خاصا مایوس ہوں اب رہی بات یہ کہ ہمارے تعلقہ جو ایڈیا یا امریکہ یا جو خطے میں صورتحال ہے جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے افغانستان کے حالات ٹھیک کرنا بہت مشکل ہے اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے جو اپنے معاملات جو اپنے اندر مسائل ہیں پہ تہاشا ان کا ملبعہ بھی اس کا کام ہے کہ دوسروں پہ ڈال دے پاکستان پہ ڈال دے سو پاکستان کیا کر سکتا ہے ابھی صورتحال یہ ہے کہ جب یہ طالبان کو مارچ کے فسٹ ویک میں یہ نگوشیشنز کیلئے نہیں لاسکے تو انہوں نے ان کو ہمارے جو لوگ ہیں ہماری کانٹیکٹ سے انہوں نے ان کو بڑا واضح کہا کہ بھئی دیکھیں اگر تو آپ نگوشیشنز کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے نہیں کرتے تو پھر آپ یا تو اپنا سلسلہ اٹھا گئے یہاں سے لے جائیں ورنہ ہم آپ کے خلاف کاروائی کریں گے اب کاروائی کس کے خلاف کرنی تھی ان کے لیڈرز یہی ہم نے بتایا کہ لیڈرز وغیرہ کوئی یہاں موجود تھے فائٹرز تو بہت پہلے کہ ضربہ اس کے وقت کے فائٹرز ان کے فائٹنگ مشین جن کی ساری جواب اکراس چاہ چکی ہے اب انہوں نے یہ کیا کہ مارچ کے انڈ تک وہ اپنا باقی سلسلہ بھی اٹھا کے لے گئے ان کی فائملیز وغیرہ بھی اب یہاں نہیں ہیں شاید کسی ایک آت کی ہو نتیجہ یہ کہ یہ ہمارا عمل جو ہم نے انڈر پریشر کی ہے اس سے ہمارا تھوڑا بہت جو انفلنس تھا طالبان پہ وہ بھی ختم ہو گئے اب ہم چائنہ سے نگوشیٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ کچھ اس میں پریشرائز کریں انفلنسن لے کے ہیں چیف کہہ ہوئے تھے وہاں پہ کہ ساتھ تک ہم یہ کر سکتے ہیں آج جو کانفرنس چل رہی ہے وہ جب اس کا نتیجہ سامنے آئے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ بھی صورتحال بہت بہتر ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی میں یہ اس لیے اکسپین کر رہا ہوں کہ میرا اندازہ ہے کہ امریکہ یہاں پہ افغانستان کی سیچوئیشن سے تنگ آکے اس میں انٹریسٹ گریجولی چھوڑتا جائے گا میں جن سب اس میں ایک چیز اور منشن کروں میں راو انوارمنٹ کی بات کروں پاکستان جو اس وقت شکر دیکھ رہا ہے امریکہ کی مشن رو ایک تھا جس کے تحت میں نے کہا کہ بہت سارے ان کے جو ہینڈلرز تھے بہت سینئر آفیسرز وہ سپرٹ کر کے روپوش ہوئے اور روپوش کروائے گئے ابھی اس کا آپ لنکے جاگے دیکھئے اب جب امریکہ یہاں لوس کرتا ہے انٹیلیجنس ایجنسی کی بست تھی یا ان کے پروگرام سے وہ اس بات کے ساتھ منصل ہے کہو گے کہ اس خطے کے اندر ایک غیر جکینی صورتحال رہے جیسے کہ پریزیڈ ڈوباما نے ایک مہینے پہلے کا جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آئندہ بیس سالوں تک اور افغانستان میں آئندہ بیس سالوں تک جو ہے انسٹیبلیٹی رہی تھی یعنی کہ یہ علاقہ یہ خطہ خیر مستحقم رہے گا یہ ان اسیسمنٹس کی بیسز کے اوپر ہے یہ تمام انٹیلیجنس لیڈ آپریشنز کی بنیاد کے اوپر ہے جو چاہتے ہیں کہ بست جس میں جاری رہے تو یہ ایکنومکس ہیں اس میں معیشت ہے اس میں مختلف امریکہ کے اندر کی جو ادارے ہیں ان کے مفادات منسلے کے ہیں جو پاکستان کو بطور ایک مسئلہ دیکھتے ہیں اپنے بیسے اور اپنے پروگرامز کو بسر دینا چاہتے ہیں ہندوزوان کی سالت کا مسئلہ ہے اور پھر آپ کی بالکل جو ہے ابسنس کیونکہ آپ کی طرف سے کوئی منظم طریقے سے وہاں کام نہیں ہو رہا آپ کے جو وہاں لوگ بھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اچھے عوضوں پر پائز ہیں لیکن وہ پاکستان کے لئے منظم نہیں ہے اپنے انفرادی ویڑوں کے ویسے نہ آپ ان کو سٹیٹ لیول پر بزرائی دے رہے ہیں جس کے ویسے یہ آپ کو پاس بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جہاں آپ کے خلاف جو پالسی ہوتی ہے یا آپ کے لئے جو پالسی بنائی جا رہی ہے اس میں اتنی جو ہے سٹرنٹھ نہیں ہے یا قوت نہیں ہے ہمیشہ سے پینٹاگون مضبوط رہا ہے لیکن کیونکہ پینٹاگون اس وقت دنیا میں تین مختلف جنگیں لڑتا رہا ہے تین مختلف خطوں میں اور اس کے بعد ان کو وہاں کوئی واضح کامیابی نہیں حاصل ہوئی تو ان کی انٹرنل یعنی جو اندرونی چپ کلش ہے اس کے اندر وہ اتنے مضبوط نہیں رہے بلکہ سب پریشور برننگ کے لئے ایران کا جو طاقت کا تبازہ رہا ہے اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی ایک تھرٹ بن رہی ہے پاکستان کے لئے بلکہ چائنا کنٹرنل کے حوالے سے وہ بھی اس وقت خطرے میں نظر آتا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ جو اہوانستان ایران اور انڈیا خاص طور پر بیٹھ کے اگر یہ کام شروع کر دیتے ہیں تو وہ بھی تو ہمارے کے لئے بہت بڑی تھرٹ بن جائے گی دیکھیں آپ کے لئے تھرٹ نہیں بنے گی کیونکہ چاہے آپ معاملے کو ایک طرف دیکھیں یا دوسری طرف دیکھیں آپ جوگرپی کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں اس میں کوئی دو حقیقت نہیں ہے کہ جو راستہ پاکستان جو اقتصادی رہداری کا راستہ ہے جو پاکستان سے گزر ہے چاہے آپ سنٹرل روٹ دیکھیں یا اسٹرن روٹ دیکھیں تینوں جو راستے ہیں جس میں آئل گیس پائپ لائنز ہیں جس میں آپ کے پاس ریل نیٹورکز ہیں جس میں آپ کے روڈ لیٹن والے نیٹورکز ہیں وہ تقریباً بائیس سو کلومیٹر سے ستائیس سو کلومیٹر تک ہیں لیکن اور ایک ملک سے گزر رہے ہیں لیکن اس کے برق سے آپ افغانستان میں دیکھتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ افغانستان شاید ایک ملک ضرور ہے بطور ایک ریاست لیکن اس کے ہر صوبے کے اندر ناصر تو پاکستان کی جو اہمیت ریجنل کانفلکٹ کی وجہ سے تھی وہ بھی نتیجتاً کم ہو جائے گی اور وہ اس کے کچھ شباہد نظر آ رہے ہیں تو رہ جائے گا پھر قصہ یہ کہ جو اس سٹیٹیجک رول جو یا سٹیٹیجک جو انڈیا کو سائن کرنا چاہتے ہیں رول وہ آپ کے سامنے رہے گا چنانچہ آپ کے جو آج مسعود حضر کا آپ بات کرنے کو انٹرپول سے نکلا یہ ساری چیزیں اب اس تناظر میں سامنے آنے شروع گی ہم کتنا پوزیٹیبلی اپنی لوبنگ کو یوٹلائز کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں جس طرح سینیٹر پول کی سپیش تھی جو کہ ہمیشہ پاکستان بات کرتے ہیں اور اس کے اندر بہت پیچھے ہیں دیکھیں یہ مسئلہ صرف لوبنگ کا نہیں ہے اب معاملات بہت مختلف ہیں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب یو ایس کانگریس ظاہر ہے ان کی مختلف کانسٹیٹونسیز کو رپیزنٹ کرتی ہے اور اس کے اندر جہاں جہاں جو ان مہائدوں کے تحر جو ساٹھ سے زیادہ مہائدیں ہیں جو ہندوستان کے ساتھ کیے گئے ہیں وہاں آپ کے پاس جو ہندوستانی سنت ہے جو ہندوستانی وہاں کے جو ایکسپیٹس ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں وہ باقاعدہ طور کے اوپر ہندوستان باقاعدہ طور کے اوپر امریکہ کے جو سیاسی عمل ہے اس کے اندر حصے دار ہے ہمارے پاس اس کے برقس جو پاکستانی وہاں موجود ہیں پہلی بات تو ایک منظم نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے انپرادی جو مفاد ہیں ان کے لئے کام کرتے ہیں لیکن قومی مفاد کے لئے نہیں کرتے اور آپ کی وہ پولیسی جو ہے بڑی واضح نہیں ہے پھر آتی ہیں آپ کے کچھ لابنگ فرمز آپ نے بہت زیادہ حمد کی تو آپ نے کچھ لابنگ فرمز کو اپنے پاس رکھ لیا لیکن آپ ایک منظم طریقے سے پاکستان کی جو امریکہ پولیسی اس کے پر کام نہیں کریں یہی وجہ ہے کہ جب آپ کانگریس میں آپ کی چیزیں جاتی ہیں تو کانگریس کی جو مختلف ان کی جو کانسیٹیونسیز ہیں یعنی مختلف ان کے کانگریس میں جن کے مفادات ہندوستانی سنت کے ساتھ کچھ ہندوستانی سیاسی عملداری کے ساتھ منصلے کے ہیں وہ ان کے ساتھ چلتے ہیں لیکن اس کے ساتھ سبت ایک اور چیز بھی بہت اہمیت کی حامل ہے کہ صرف اور صرف ہندوستانی سنت نہیں ہے جو امریکہ کے اندر امریکن کانگریس کے اوپر امپیکٹ کرتے ہیں اس کے اندر امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا امریکن سی آئیے ان کا جو کردار ہے وہ بھی بہت ایم ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان امریکہ کے جو تعلقات ہیں پچھتے دس یا بارہ سالوں سے دہشت کرتی کے خلاف مہم جائی کے طور پر دیکھئے تھے یا افغانستان کے ساتھ منسلک ہوئے جس کی وجہ سے بہت بڑی جو ان کی